بسم اللہ الرحمن الرحیم مالی یا اور وجوہات کی بنا پر تعلیم اداروں میں نہیں جا سکتے یا وہ بھی طلبات جو تعلیم اداروں میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز کے ذریعے ہم اپنے لیکچرز کو تیار کر سکیں ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسالیب نصر ہے پیپر ہمارا ام اے اردو کا جس کے اندر ہم لوگ مختلف جو نصر نگار ہیں ان کے اسلوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوسرے دوستوں کو اس کے لئے انوائٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ ریٹن میں چاہتے ہیں آپ کو کوئی میٹریل تو آپ ہماری ویب سائٹ مجتاکرل.com پر جا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو کمپیٹیشن کے ایگزام سی ایس ایس کے لئے یا سپیچ کے لئے اگر آپ کو کوئی میٹریل چاہیے تو آپ کو ایزلی وہاں پر وہ میٹریل دستیاب ہے ایک بہت ہی مشہور جو ہمارے نصر نگار ہیں وہ ہیں شاید احمد دہلوی ان کی ایک مشہور کتاب تھی گنجی نائے گوہر تو اس کتاب کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے اسلوپ کی بات کریں ایک بات ذہن میں رکھ لیں تمام جو سٹوڈنٹس ہیں کہ نصر کے پیپر کے اندر آپ لوگ مضمون نویسی انشاہ پردازی سفر نامیں آبیتی اور خاکنگاری کو شامل کریں گے تو یہ ہمارے جو شاید احمد دہلوی صاحب ہیں یہ خاکنگاری میں اپنی ایک یقتہ حصیت رکھتے ہیں تو ان کے اسلوپ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے فکروں کی روانی اور سلاست فکروں کی روانی اور سلاست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی تحریروں میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں پہ رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کہیں پہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ فکریں ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے نہیں ہیں فکریں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں تو یہ جو آپ کو ہیڈنگز ہم بتانے جا رہے ہیں انہی ہیڈنگز پہ آپ اپنا پیپر حال کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اسلوپ کے پیپر میں وہ کسی بھی نصر نگار کی حیاتیز اس کی پوری جو بائیوگرافیا وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کو نمبر نہیں ملتے ہیں بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایک دو لائنوں میں آپ ڈیٹ آف برت ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیتھ ایک عدد کتاب کا ذکر کریں اور اس کے فوراں بعد ان کے اسلوپ پہ آ جائیں تو ان ویڈیوز کے اندر ہم ان کے اسلوپ کی ہیڈنگز آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھ کے تفصیل اس کی لکھ سکیں اور وہ آپ کا پیپر جو ہے اچھے طریقے سے حل ہو سکے تو سلاست اور روانی کی جب ہم بات کر رہے تھے ان کے فکروں میں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی فکریں ان میں تسلسل موجود ہیں کہیں پہ ربط ٹوٹ نہیں رہا کہیں پہ پڑھنے والے کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ ہر فکرہ اپنا علیہ دم مفہوم رکھتا ہے بلکہ ایک فکرہ دوسرے فکرے کے بغیر نامکمل ہے دوسری ان کی چیز ہے الفاظ کا خسن استعمال یہ ایک بہت خاص بات ہوتی ہے کسی بھی نصر نگار کے لیے کہ وہ لفظوں کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن استعمال کرنے والے پہ نصر ہوتا ہے کہ وہ جادوی انداز میں اس کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ پڑھنے والے پہ سالوں تک گہر اثر چھوڑ جاتے ہیں تو یہ شاہد امہ دیلوی صاحب کی خاص بات تھی کہ ان کی نصر نگاری کے اندر ہمیں الفاظوں کا بڑا خوبصورت استعمال ملتا ہے اس کے بعد روایت جدت حسن امتزاج روایت جدت کا حسن امتزاج اب یہاں پر بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ روایت اور چیز ہے جدت اور چیز ہے بعض ایسے لکھا رہی ہیں جنہوں نے جن کو ہم روایت ہی کہہ سکتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہم لوگ جدید کہہ سکتے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ پہلو ہیں لیکن شاہد امہ دیلوی صاحب کو یہ ایک اعزاز آسل ہے کہ انہوں نے روایت کو اور جدت کو آپس میں خوبصورت انداز میں ملائے ایسے فکروں کا استعمال کیا ہے ایسی تحریروں کا استعمال کیا ہے جہاں پر انہوں نے قدیم اور جدید کا خوبصورت امتزاج شامل کر کے تحریر کو بڑی جامع اور معنی خیز بنایا ہے چوتھے نمبر پر انہوں نے اپنی تحریروں میں بہت سے معاور استعمال کی ہیں جس طرح ضرب الامسال ہوتی ہیں اس طرح کے معاور استعمال کر کے انہوں نے اپنی تحریروں کو واضح بھی کیا اور معنی خیز بھی کیا تو محاوروں کا استعمال ان کی تحریروں کا ایک خاص خاصہ ہے گہری مانویت اور تہذیبی وابستگی کا احساس شہد امدیلوی کی تحریروں میں آپ کو سطحی مفہوم نہیں ملتے اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت گہری انداز میں آپ کو ان کے مفہوم ملیں گے آپ کو سمجھنے کے لیے ان کی گہرائیوں کی طرف جانا پڑے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس تحذیب پہ بھی لکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس تحذیب سے مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں پوری اس تحذیب کی ایسی خاکہ نگاری کی ہے جیسے پڑھنے والا اس تحذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو ایک اور چیز ہے الفاظ کی جامیت یہ بات ہم پہلے روانی کی بات کر چکے ہیں تو جامیت سے مراد یہ ہے کہ جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نہ کہ جس کو ہم لوگ کمپریہنسیف بھی کہہ سکتے ہیں کہ جامیت لفظ ٹکڑو ٹکڑوں کی بجائے ہونے کی بجائے مرکب حالت میں اور فاضح انداز میں موجود ہیں جامع انداز میں موجود ہیں نہ کہ انفرادی مفہوم رکھنے والے فکریں ہیں بے لاکھ صداقت اور مفروضیت دو لاؤز یہاں پر آ رہے ہیں ایک تو بے لاکھ صداقت آ رہے ہیں یہ عدب کے اندر بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی تحریروں میں حق و سچ کی بات بڑی جرت اور حصلے کے ساتھ کر سکیں تو جب آپ بات کرتے ہیں بے لاکھ کی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر بے خوف و خطر حقیقت کی بات کریں گے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں کسی قسم کی کوئی خوش آمد نہیں اور یہاں پر جب لاؤزہ معروضیت کی استعمال کرتے ہیں تو عدب کے اندر یہ خاص بات ہے ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی ایک ہوتی ہے ابجیکٹیوٹی جب ہم سبجیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو اس میں شامل کر دیتے ہیں ابجیکٹیوٹی معروضیت کی بات ہوتی ہے ہم اپنی ذات کو ایک منصف کے طور پر الہدہ کر لیتے ہیں ہم اپنی پسند نا پسند کو بالکل ایک سائیڈ پر رکھ کے ہم اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں تو شہد احمد دیلوی صاحب کی یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اپنے آپ کو معروضی انداز میں پیش کیا اور آخر میں چہرہ نویسی یا خلیہ نگاری میں ان کا اردو نصر نگاری میں کوئی سانی نہیں اس انداز میں وہ ایک خاکہ پیش کرتے ہیں جیسے آپ اس تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے کہ لفظوں کے ذریعے اگر آپ کوئی چہرہ یا کوئی خاکہ کسی کے ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب بھی رہیں شہد احمد دیلوی صاحب اس حوالے سے کامیاب رہے کہ انہوں نے اس انداز میں لکھا کہ پڑھنے والے کے ذہن میں خاکہ اور پوری کی پوری تصویر آ جاتی ہے تو یہ ہمارا اردو نصر کے سلسلوں میں سے ایک لیکچر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو انوائیڈ کریں خاص طور پر ہے میں اردو کے سٹوڈنٹ جو پیپر اسالیب نصر میں پریشان ہیں وہ ان ویڈیوز سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ انہی ہیڈنگز کو تیار کر کے وہ اپنا پیپر تیار کر سکتے ہیں آپ نے اور رشتہ داروں اور دوستوں کا بہت خیال رکھیے اسلام موسیقی